نکاح چھپ کرنا ہو نکاح کو چھپ کر مثل زنا کہا گیا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اللہ ماہ صاحب سے پوچھتے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں نہیں ہو جاتا میں نے کہا عجیب تم بات کر رہے ہو نکاح نکاح کر رہے ہو اس کی روحی ختم ہو جائے اس کی فادیت ختم ہو جائے اس کا مقصد ختم ہو جائے تو محس تلزز نفسانی اس کا کیا مقصود مومن وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دنیاوی چیز کو استعمال کرتا ہے تو کمار رب کی رضا دیتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کی طبیعت میں کسی شاید کی طرف شہوت اور اجھان بھی ہے تب یہ بھی وہ اپنی تلزز نفسانی کی طرف نہیں آتا وہ دیکھتا ہے کہ میرا رب اس کو کس کمال پر مامتا ہے قبول کرتا ہے یہ مومن کا شعبہ ہے یہ مومن کا طریقہ ہے تو اب آپ دیکھئے اس لئے حضور نے فرما نکاح زوردار کرو اعلان کرو کہ فنا کی بیٹی فنا کا بیٹا فنا خاندان مل رہے ہیں تاکہ آنے والا بچہ اس معاشرے میں جب آئے گا سب سے پہلے بچے کو ضرورت ہی ہوتی جب اس میں شعور آتا ہے کہ وہ اعلان اپنی برادری اپنے چچا اپنے تایا اپنے باپ کی تعریف لوگوں کے سامنے کریں اگر یہی سے قدغن لگ جائے اور اس کو پتا چل جائے لوگ میرے باپ کو پسند نہیں کرتے یہ میرے باپ اور میری ماں اس معاملے کو پسند نہیں کرتے یہ ایسا خطرناک زہر اس کے دل میں آ جاتا ہے جو احساس کمتری ایسی آ جاتی ہے کہ بے شمار خوبیوں اس بچے کے اندر ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے وہ کمال ہی پر نہیں آ پاتی وہ گویا کہ اس کو بانے اروج ہی پر نہیں لاسکتا تو یہ بنیادی چیز حضور نے پہلی بات فرمائی اعلینا بن نکاح نکاح چھپ کے نہ کرنا نکاح اعلانیہ کرنا اللہ کتنی حکمت کی بات آقا کرتے ہیں کیونکہ حضور جوانی القلم ہے لاکھوں سالوں کی بات ایک جملے میں کرتے ہیں اس کو میں جب تقریر کروں سمجھانے کے لئے ایک مہورے میں کہتے ہیں اور میں ٹھیک ہوں پوری لاکھ اس حدیث پر بحث کریں اس کے فلتائی ختم نہیں ہوتے ایسا جملہ اب آپ غور کیجئے نبی پاک نے یہ بات کی ہے چودہ سو سال پہلے ایک ہی بات کی آلینا بن نکاح اور چودہ سو سال سے اس کے معنی بیان کی جا رہے ہیں تو کیا کمال ہے سرکار کے فرمان کا اور علم کی گہرائی اور غصت کا کہ جو جتنا سمجھدار آتا ہے اتنا اپنا پیغام اس سے حاصل کر لیتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا فددن پولا الانبیاء مجھے چھے چیزوں میں انبیاء پر بزرگی جی گئی ہے فرمایا پہنی چیز اوتی تو جوابی القلب مجھے وہ زبان کی گئی ہے کہ میں ہزار ہا سال کی بات ایک جملے میں کرتا ہوں جس کا ذہن جتنا کھلے گا وہ اس سے اپنا پیغام لیتا رہے گا بخاری شریف کی حدیث مسلم شریف عدیث یہ پندرہ سو سال پرانی باتیں جناب سید عالم نے فرمائی ہے پرانی ظاہرہ نرس کر رہا ہوں آپ کے سامنے لیکن آج بھی ان کتابوں کی شرعہ لکھ دی جاتی ہے بھائی ایک دفعہ کلام کی تشریح ہو گئی نہیں اس میں نکاح رنگ ہر دور کی ضرورت اتنی ہے تو یہ کمال ہے جناب سید عالم کے موجزات کا تو حضور نے فرمایا آلیلو بن نکاح نکاح کو اعلانیہ کرو اس زمانے میں دف بجا کر کوئی مضبوط بات کیا دف بج رہے ہیں تو وہ نہیں کہ ناجگانے کے لئے بج رہے ہیں وہ ایک اعلان کے طور پر اشارت وہ ضرورتا ہوتا تھا کہ جناب ایک اعلان کیا جا رہے ہیں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سرکار نے فرما نکاح ایسا کرو اعلان کرو چاہے اس کے لئے تمہیں دف پیٹنا پڑے ہمارے ماں اس کے اعلان پر طریقہ شادی کا کارٹ ہو جاتا ہے بتا دیا جاتا ہے اور یہ بہت مبارک رسم ہے یہ ہے وہ طریقہ کہ ساری گناہدری کو جمع کیا جاتا ہے اس سے بڑی نیکی کیا نکاح نکاح ہوا ذکر ذکر ہوا رشتداروں سے ملنے کا جو عجر ہے اس کو کون شمار کر سکتا ہے یہ اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی اللہ خاندانوں کو عباد رکھے اور رشتوں سے جوڑ کر رکھے یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان کو ملنے والی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت اس کی آزادی ہے کس بات کے آزادی اس کی ضمیر کے آزادی کہ جس میں وہ کسی تاریخی کا شکار نہیں ہوتا بلکہ آزادی سے اپنے نسل اپنے قوم اپنا نام اپنے برادری کو بیان کرتا ہے آپ پڑھ کے دیکھئے جتنے لوگ منفی جتنے بچے یا جتنے نوجوان منفی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں درشت کردی لا قانونیت بربریت تو ان کے اندر ایسا کیا غم چھپا ہوتا ہے ایسی کیا احساس کم تری ہوگی ہے کہ وہ دنیا کی رونائی اور نعمتوں سے دل بلدشتہ ہو جاتے ہیں اور ہر چیز سے ہٹ کر کسی کی جان لینا چاہتے ہیں کسی کو مارنا چاہتے ہیں کسی کو عذیت دینا چاہتے ہیں ان میں ایسی کیا احساس محلومی رہ گئی دو چیزیں ہیں ایک تو ماں باپ اگر اخلاق اچھا نہ ہو ماں باپ اگر گھر میں اخلاق اچھا نہ ہو لڑائی جھگڑے گالی گلوچ سہوکار ہو جائے اس سے یہ احساس کم تری نہیں جا سکتی اللہ یہ کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت میں آ کر دین کی پاکیزگی کے ذریعے اس برے جذبے کو دبائے یہ چیزیں جاتی نہیں دیسے اور دوسری چیز کہ جب ماں باپ کی شادی چھپکے ہوئی چھپکے ہوئی اور وہ بتائے ہی نہیں جیا ہو معاشرے کے اندر یہ کس کی بیٹی اور کس کا بیٹا ہے تو یہ احساس محرومی ہے دین نے یہی پر قدغن لگا ہے اسلام اتنا بے نظیر دین ہے اور اتنا ممتاز دین ہے اور اصل دینی اسلام ہے اس کے علاوہ کیا دین ہے جو مکمل اصول دیتا ہے میرے دوستو بزرگو آپ دیکھئے اسلام خرابی بھی پیدا ہونے کے بعد بات نہیں کرتا جو چیزیں خرابی لاتی ہے پہلے اس کو رکھتا ہے تاکہ وہ انجام نہ ہو جائے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مرض ہے تو بدپریزی مت کیجئے یہ نہیں کہ بدپریزی ہونے کے بعد وہ مشورہ دیتا ہے بلکہ بدپریزی کے بعد توفان اور طبیعت کا زبان آئے اس سے پہلے دانہ طبیعت کہہ دیتا ہے کہ دیکھیں دوائی طریقے سے کھائیے گا ان چیزوں کے قریب مت جائیے گا اب اگر خدا نہ کرے وہ بدپریزی سے دھڑام سے زمین پر گر پڑے وہ کہے ہائے ڈاکٹر نے مار دیا فرما ڈاکٹر نے نہیں مارا اس کے مشورے پر آپ نہیں چلے تو دین خرابی آنے سے پہلے بربادی آنے سے پہلے اس کا مشورہ دیتا ہے اس لئے رسول اللہ نے سب سے زیادہ زور اس پر دیا کہ نکاح چھپ کرنا ہو